اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز کورونا وارث کا ایک اور ہلاکت قیز روز گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وبا نے مزید چوبیس افراد کی جانیں لے لیں ملک بھر میں ایک ہزار تین سو ترے پر نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے اداروں کو کمزور بنا کر نواز اور زرداری ملک سے پیسے چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں آسف زرداری کرپشن کے پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے بلوجستان سے منتخب ہونے والے سینیٹر عبدالقادر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے کہتے ہیں موجودہ حالات میں عمران خان کی قیادت میں ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے گلگت بلتستان کو بوری آنی صوبہ بنانے کی قرارداد منظور کر لی گئی قرارداد کے مطن میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی اور وفاقی اداروں میں نمائندگی دی جائے کیا چوروں کو پکڑنے کے لیے اقوام متحدہ کی فوج بلانی پڑے گی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اعتماد کے ووٹ کے بعد حکومت نے سب کو کرپ کہہ دیا گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وارث سے چبون افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد تیرہ ہزار دو سو اکیاسی ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ تیرانوے ہزار چالسو تریپن ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار تین سو تیرپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار چھے سو اٹھالیس سن میں دو لاکھ انسٹھ ہزار ناؤسو چھپن خیبر پختونخواہ میں چہتر ہزار ایک سو سر سر بلوچستان میں انیس ہزار ایک سو اکیس گلگت بلدستان میں چار ہزار ناؤسو انسٹھ اسلام آباد میں پینتالیس ہزار ناؤسو چھے ستر جبکہ آزاد کشمیر میں دس ہزار چھے سو چھے سو کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک بانوے لاکھ اٹھتر ہزار چھے سو تیرہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکتیس ہزار سات سو چھے سی نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ ترے سٹھ ہزار آٹھ سو تیس مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار چھے سو چھوالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چھوان افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تیرہ ہزار دو سو اکیاسی ہو گئی پنجاب میں پانچ ہزار چھے سو سن میں چار ہزار چار سو چھتیس خیبر پختون خواہ میں دو ہزار ایک سو اٹھارہ اسلام آباد میں پانچ سو اکیابن بلوچستان میں دو سو ایک گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں تین سو تیرہ مریض چان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آئندہ الیکشن کے لیے ٹکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے چفاف انتخاب کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشین متعرف کر آ رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری بدونوانی کے لیے پہلے اداروں کو کمزور کرتے ہیں اور پھر ملک سے پیسے چوری کر کے بیرونے ملک منتقل کرتے ہیں آصف زرداری کرپشن کے پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے وفاقی کابینہ اجناس خطاب کے دوران وزیراعظم کا کہنا تھا کہ قوم جب تباہ ہوتی ہے جب انصاف کی صلاحیت ختم ہوتی ہے جس قوم میں اخلاقی میار نہ ہو وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتی ملک میں کرپشن سے زیادہ کوئی اور چیز بنیادوں کو تباہ نہیں کرتی بڑے منصوبوں میں بڑی سطح پر کرپشن ہوتی ہے بدونوان اناصر بڑے منصوبوں سے کمیشن لے کر باہر منتقل کرتے ہیں ان بدونوانوں کے باعث ملک مقروض ہو جاتا ہے اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابع غریب ممالک کا سات ہزار ارب ڈالر بیرونے ممالک میں پڑا ہے وزیراعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے معاشر میں کرپشن کو سب کے لیے قابل قبول بنا دیا جاتا ہے بدونوانی کرنے کے لیے نواز شریف اور عاصف زرداری پہلے مطالقہ اداروں کو کمزور کرتے ہیں نواز شریف اور عاصف زرداری جیسے صاحب اقتدار لوگ اپنے ملک سے پیسے چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں جو تماشا چلا سب نے دیکھا سب کو معلوم ہے سینٹ انتخابات میں کھلے عام پیسہ چلتا ہے اب ایسے الیکشن نہیں کر سکتے اس لیے اگلے الیکشن کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے شفاف انتخاب کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشین متعارف کرا رہے ہیں ازاد حیثیت میں منتخب سینٹر عبدالقادر نے وزیراعظم عمران خان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے وزیراعظم نے سینٹر عبدالقادر کی تحریک انصاف میں شمولیت کا خیر مقدم کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بلوچستان سے سینٹر منتخب ہونے والے عبدالقادر نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی وزیراعظم عمران خان سے بلوچستان سے منتخب ہونے والے سینٹر عبدالقادر نے ملاقات کی جس میں انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا آزاد حیثیت میں منتخب سینٹر عبدالقادر نے وزیراعظم عمران خان پر مکمل اعتماد کا اظہار جبکہ وزیر آزم نے سینیٹر عبدالقادر کی تحریک انصاف میں شمولیت کا خیر منظم کیا عبدالقادر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ملک کی بہتری کا ایجنڈا ہے موجودہ حالات میں عمران خان کی قیادت میں ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف یہ ملک کو مشکلات سے نکالے گی واضح رہے کہ سینیٹ الیکشن کے لیے تحریک انصاف نے عبدالقادر کو ٹکٹ جاری کیا تھا جس پر پارٹی رہنماوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا جس پر ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبے کا درجہ دینے کے مطالبے کی قرارداد منظور کر لی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی اور دیگر وفاقی داروں میں مناسب نمائندگی دی جائے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جی بی اسمبلی کی جانب سے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کی قرارداد منظور کر لی گئی قرارداد وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید اور قائد حضو اختلاف امجد حسین ایڈوکیٹ کی جانب سے پیش کی گئی جسے منظور کر لیا گیا قرارداد کے مطالبہ کیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے وفاقی حکومت وزیراعظم اور ریاستی ادارے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ کا درجہ دے کر اسے قامی اسمبلی اور دیگر وفاقی اداروں میں مناسب نمائندگی دیں قرارداد میں کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ قرار دینے کے لیے دستور پاکستان میں ترمیم کی جائے اس سلسلے میں آئین میں ترمیم کا بیل پارلیمنٹ سے منظور کرائے جائے آئینی ترمیم میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس سے مسئلہ کشمیر متاثر نہ ہو گلگت بلتستان کے عوام کشمیری بھائیوں کی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے خیال رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کے گزشتہ انتخابات کے دوران اسے عبوری صوبہ کا ترجہ دینے کا اعلان کیا تھا پاکستان زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہمارے پاس اسلحات کا مکمل ایجنڈا موجود ہے انیس مارچ کو کوئیٹا میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں سربراہ پی ایس پی سید مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کو ایم کیو ایم کا اعتماد کا ووٹ چاہیے تھا متحدہ غامی مومن کے پاس نادر موقع تھا مردم شماری پر کابینہ کے فیصلے کو معطل کرنے کا مطالبہ کرتے ایم کیو ایم نے موقع ہاتھ سے گما دیا ذرائع بلاغ غیامہ کی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا جنہیں چور کہا جا رہا ہے لوگوں نے انہیں ووٹ دے کر اسیمبلیوں میں بھیجا وزیراعظم ان کے ساتھ بیٹھ کر انتخابی استحاد پر بات کریں مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ بلدیاتی نظام میں اختیارات کی جنگ چھڑ جاتی ہے انہیں پتہ ہی نہیں ان کا کیا کام ہے آئین میں بلدیاتی نظام کا چپٹر شامل ہونا چاہیے ملک میں بچوں کی دماغی نشونما نہیں ہو پا رہی انہوں نے کہا کہ اعتماد کے ووٹ کے بعد حکومت نے سب کو کرپٹ کہہ دیا اگر وزیراعظم سب کو ڈاکو کہہ رہے ہیں تو انہیں کون پکڑے گا کیا چوروں کو پکڑنے کے لیے قوام متحدہ کی فوج بلانی پڑے گی سربراہ پی ایس پی کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہمارے پاس اس نے ہاتھ کا مکمل ایجنڈا موجود ہے انیس مارچ کو کوئٹا میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ہمارچ کو پکڑے گئے